جن پر دیواریا کے تھانا لارکی انترگت آنے والے ایک زلہ پنچائی صدس کے اوپر لوگوں نے گمبھیر آروپ لگایا ہے آپ کو دادیں کہ لوگوں کا آروپ ہے کہ زلہ پنچائی صدس سے ہمیشہ بیواد کر آتا رہتا ہے اور جھوٹے مقدمے میں بھسانے کی دھمکی دیتا رہتا ہے جن پرتینی دی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ زلہ پنچائی صدس سے لوگوں کو پریشان کرتا رہتا ہے جب پترگاروں نے زلہ پنچائی صدس سے کا پکش جاننے کی کوشش کی تو زلہ پنچائی صدس نے میڈیا سے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا انہین بھارت کے لیے ریپورٹر رمان تیوار کی ریپورٹ مہین پر بھمیلے سور پھجانب کو سوا جو بھرتمان میں جیلا پنچائیت ہے وہ یہ پوری بجار کے سامنے ایٹ چلا کے مرک مار کر کے اور نتھانے میں چلا گیا تار دین کے لیے یہ دیکھئے چھے ٹکا لگاتا ہے آنکھیں کی پوششان ہے ہوئی چاہی ہے لیکن اس کے خلاف کوئی کروائی نہیں کر رہی کوئی آپ نے اپنی سکایت کہیں سکایت کیے ہم سکایت کیے اس میں وہ جیز لائے تو بیچ میں ایک لڑکی کا ڈال بنا دیا سبھے میں کہ ہمارے ساتھ یہ غلط سمبند کیے ہیں کیس اٹھاؤ تو سولہ کریں گے نہیں تو تین سو چھیتر میں تو بھی جاؤ ایک سو چھیتر میں پندرہ دسمبر دوزر بائس کا ماملہ ہے سولہ ہو گیا دھمکا کرائے گیا بات پر تھانہ دیکھئے گوھر سے دیکھئے آنکھ کو بھی ماتا بھی کیا نام ہے آپ کا مالتی دے بھی کہاں کی نیوازی ہے کرا موہ کے کیا سمسیا ہے آپ کی سمسیا یہی ہے کہ ہمارے گاؤں کے ایک لڑکا اشٹین کر دیا بولا گاؤں کے لوگ جاہیے دونوں میل کر دا کرائیے تو وہ نہیں کرائیا ہم کو ساتھ نہیں دیا ہمارے جلا پانچائت جنا کسوا کہتے تھے کہ ماتا جی ہم تم کا ساتھ دیں گے باکہ وہ بھی نہیں دیا یہ بتائیے ایکسیڈنٹ کس کا ہوا تھا ہمارا پتی کے آپ کے پتی کے اور ایکسیڈنٹ کس نے کیا تھا کیا تھا یہ تھی وہ لڑکا کے یہ ہی پر کہ گاؤں کے لڑکا ہے ہر بانس کے لڑکا ہے تو جنک کسواہ نے کیا کہا تھا آپ سے جو جیلا پانچائت سبس ہیں ان کا اس لڑکے سے کوئی سمبند تھا اب ہم کہا جانتاں جو کون سمبند بابا کی کاؤس جہا ہم یہ نہ کرائی تو ہم دوا کرائیں اچھا وہ آپ کو یہ سواسن دیئے تھے کہ ہم دوا کرائیں ہاں بیلاش کرائیا انہوں نے نہیں آپ اس کی سکھائیت کہیں تھانے میں یا کہیں تحریر دی تھی ہاں دی آئیل باتے وہاں سے کاروائی کی گئی کی نہیں کی گئی بھاڑ پر کوئیلہ رانی ہاں کاروائی کی گئی وہاں سے ہاں بھاڑ پر سے کاروائی بھائی رانی کاروائی سے آپ سنتوشت ہیں میرا گلاب چننی ساتھ پرو پردھان گرام کرموہ کے نیواسی ہیں سمسیاں میری یہ ہے سر میری پتا جی تین بھائی تھے بڑی پتا نام ٹھک تھا وہ مر گئے چکبندی دوران مرے چکبندی کے دوران ہمارے پتا جی دو بھائی بچے ان لوگ کی جگہ جمین پر جیتنے جگہ سر اور مہابیر کے لڑکے تھے سب سبھی لوگ کو وراثت ہو گیا چکبندی کے دوران ناوال تھے ناوال تھے اور ان کے جگہ پر ہم لوگ وارث بن گئے ہمارے پتا جی پہلے بنے جگہ سر بنے اس کے بعد وہ دونوں بھی لوگ چکبندی کے دوران نہیں مر گئے اس کے بعد ہم اور جگہ سر کے لڑکوں کے وارث چکبندی کے دوران نہیں چڑھ گیا اس کے بعد سمسیاں یہ ہے کہ سر میرے گاؤں کے کچھ لوگ ایسے ہیں جب میں پردھان تھا پندرہ بریس پردھان رہا ہوں پندرہ بریس پردھان کے کاریکال میں جو بھی گرام سبھا کی جمین تھی ایک آدمی نے بیقتگت اس کو جوٹ کر کے جوٹ بہت کر کے کھا رہا تھا اور میرے خلاف جو ہے دیوانی کیا مقدمہ میں گرام سبھا کی جمین کو نکلوا کر کے ایک 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 جمین جو ہے فیلڈ کے نام سے الارٹمنٹ کرا دیا گاؤں کے بچے اس میں کھلتے ہیں کھلتے ہیں اور اپنا دوڑ دھوپ کی تیاری کرتے ہیں اسی چنانوی رنجیس کے تحت جو گرام سبھا کی سمپتھی کو ہڑپا تھا وہ میرے خلاف میں اور ایک گرام پردھان ایسو میں برطمان ہیں تو اپنا رہنے یاد ہو اور ایک جلہ پنچائد کا سدہ سے ہے جو نہ کھلتے ہیں وہ میرے خلاف میں بارہ چودہ لوگوں کے خلاف میں جو ہے مقدمہ اس پی کے یہاں سے کر دیئے اس کے بعد پھر وہی آدمی مل کر کے ہمارے خلاف میں دیوریہ بھی کیے ایک سو چھپن کے تین کے تحت مقدمہ وہ لوگ کیے تب سے میں بہت پرسان ہوں اور ہم کو بار بار اور ایک سیونات ساہنی ہے ہم نے سکایت کیا ایس ڈی ایم کو سکایت کیا اور تازدار مہدے کے ہاں میرا معاملہ چل رہا ہے اور اس کے بعد میں اس پی کپتان کے ہاں بھی کیا ہوں پولیس کپتان کے ہاں بھی کیا ہوں کیا نام ہے بھائی سا باپتہ او دیش کسوہا پور پردھان دستاولی کہاں کے نیوازی ہیں دستاولی کے کیا سمجھیا ہے آپ کے سمجھیا نہیں ہے ہمارے ہاں جلہ پانچائج سدس ہے بیملے سورف جنک کسوہا لار پور بھی کے جو ایک نمر کا پھرات چار سو بیس اس سے بھی بڑا یہاں نام لکھتا ہے بیملے سورف جنک کسوہا جبکہ پروپ ہے کیا کبھی جنک لکھتا ہے کبھی بیملے سورف لکھا ہے بیملے سورف کی نام سے سمجھیا پنوکری بھٹنی نگر پنچائج میں سفائی کرمچاری پہ کیا جس میں وہ ڈنڈیت کیا گیا ہے اس کو نکالا گیا اس کا بھائی بیملے سورف نام سے ہے جو لار تھانے میں چوکدار کے پت پر رہا ہے یا جنک کسوہا کے نام سے اپنے سادی کے کارڈ پر سانسد پرتنیدی کا جنک کمار کسوہا لکھوایا ہے اور اس کے خلاف بھٹنی نگر پنچائج سے چار سو نیس بھی اس کا مقدمہ ہی پنچکت ہویا ہے جس میں جیل گیا ہے جمانت پہ ہے مقدمہ چل رہا ہے جنک کسوہا ہے کیا کوئی پدھپے ہیں جیلہ پنچائج سدت سے ہیں اب بھرانتی ہے کہ اس کا دو نام ہے بھمیلیس جنک جبکی آپ بھکاس خندلار سے گاؤں بھکاس خندلار میں پڑتا ہے وہاں کے خند بھکاس آدھکاری کا ریپورٹ ہے کہ یہ دو ہی ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں بھمیلیس اور جنک پر تھک پر تھک نام ہے یا سوائم جو ہے اس کا پروف ہے کہ اوپ جلہ آدھکاری سلیمپور کے نیالے میں 171-151 کا جمانت لیا ہے اس میں بھمیلیس الگ بانٹ بچال کا بھرا ہے جنک الگ بھرا ہے اس کے بعد اس کے گھر دو بھائی ہیں ایک بھالمی کی ہے اور بھمیلیس ہے ہائی سکول دونوں پاس ہیں ایک چہجاؤر سے ہے ایک سوامی دیوانان انٹر کالے مٹھلار سے ہے دونوں کے جنمتی تھی ماتر دو ماہ کا انتر ہے دونوں کے جنمتی تھی 88 ہے 11-7-88 ہے اور 22 اگارہ دو ماہ کا ہی انتر ہے دونوں سگے بھائی ہیں سگے بھائی ہیں دونوں سگے بھائی ہیں یہ کئی باپ کے لڑکے ہیں یہ بہت بہت سجلساز ہے اس کا کام ہی ہے چار سویسی کرنا اور فراد کرنا فراد کر کے لوگوں کو انوچی تلا پہنچانا اور سویم لے لینا بھائی سب کیا نام ہے آپ رام پرویش سانی گرام کرموہ پرو پردھان ہوں چیز سمسیہ ہے آپ میرا سمسیہ سر یہی ہے کہ جمین تھا گاؤن سماکی بنجر بنجر بچت تھا جس میں انہوں نے چھوٹ آدمی کا پٹا بنایا پٹا بنانے کے بعد میں آج 2005 سے پٹا بنا وہ پٹا بھی پٹ دھارہ کو کبجہ نہیں ہوا اس کے بعد میں کیا کیا ایک جھوپڑی ایک آدمی نے کبجہ اس جمین کو کیا تھا اس آدمی سے وہ آدمی دوسرہ منجلہ جس کا بیلڈنگ ہے اس کو بیچ دیا وہ آدمی اب بیچنے کے بعد میں کیا کیا کہ جب جلہ پانچائد سدس نے وہاں بیچ میں پیشا کولی کے ماملہ لے کر وہاں نے دوڑا دیا ہم ایک دن گئے وہاں پانچائد کرنے کے لیے تو 156 میں میرا بھی نام یہاں میں پروپ کے ساتھ کرتا ہوں دیکھ لیجئے میرا نام ہے اس میں مقدمہ 156 کا آیا ہے تو میں تکلیب میرا تکلیب یہی مجھے یہی تکلیب ہے کہ یہ جلساجی ایسا سدس جلہ پانچائد بہت آئے بہت گئے بلکہ یہ ایسا بینا مطلب کا جلساجی کر رہا ہے جلساجی یہ کیا کہ جو لبھارتی جانتا نہیں ہے اس کو 156 میں اپنا خرچہ لگا کر مقدمہ کر کے یا اس کا نام ڈال دیا فرجی اس سے پوچھنے سے کہا رہا تھا کہ ہم کو خسائے گیا ہم کچھ نہیں کیا کچھ نہیں جانتے تو اسے جلساجی کون کر رہا ہے وہ ہی نہ کر رہا ہے آپ نے اس کی سکائیت کچھ آدھگاری کو کیا میں تو نہیں کیا میں نہیں کیا وہاں ایس ڈی ایم کے پاس گئے اور لیکپال کو کہے کہ یہ فرجی ہے میں پانچائد کرنے گیا تھا میں کوئی جھاگڑا پرساد نہیں کیا مگر پھر ہی وہ 156 میں مقادمہ لاجت کتنے دن پہلے کا معاملہ آپ بتا یہ مہینہ دو مہینہ تین مہینہ پہلے کا پہلے کا بات تین مہینہ پہلے آپ نے آپ پانچائد کرنے گا جی راستہ کے لیے جو گاؤں سبا کی جمین ہے اس میں راستہ چلنے کا نہیں ہے مگر دوسرے کو جمین دے دیا کہ تم بیلدنگ بنوا پیسہ لے کرنے دوڑا دیا ہے